بڑا آج خوش ہوں کیونکہ ہمیں ایک تو ہماری بڑی سعودی ریبیا کی ٹرپ تھی اور بڑے ہمارے تعلقات اور مضبوط ہم نے کی ہیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سعودی ریبیا پاکستان کے لیے صرف اس لیے نہیں کہ ہماری ہے کہ اموشنل اٹیچمنٹ ہے سعودی ریبیا کے ساتھ اس لیے بھی کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مشکل وقت پر کھڑے ہوئے ہیں اور جو سپیشل جو اموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ اس کے میں اپنی ساری ڈیلیگیشن میرے ساتھ آئی ہوئی تھی ان سب کو ہمیں جو روزہ رسول میں موقع ملا جانے کا اور پھر آج خانہ کعبہ میں کعبہ کے اندر جانے کا تو آج ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری بیٹریز بھی ریچارج ہو گئی اور انشاءاللہ جو سٹرگل ہے ایک نئے پاکستان کے لیے رول آف لاؤ کے لیے ایک ایک نئی سوچ کے لیے جو سٹرگل چل رہی ہے پاکستان میں یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ بڑا ڈیسائسیو مومنٹ ہے پاکستان ایک طرف پرانا سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے مافیاز بیٹھے ہوئے جو پرانے نظام کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف میرے ساتھ سارا پاکستان کی عوام ہیں جو کہ ایک تبدیلی کی طرف رول آف لاؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ اصل میں سٹرگل ہے رول آف لاؤ کی اور یہ اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پر پتا ہے اور جو بھی امریکہ میں یورپ میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں دیکھیں فرق صرف معاشروں میں یہ ہے کہ معاشرہ صرف وہ آگے جاتا ہے جدھر قانون کی بالا دستی یعنی کہ قانون کی حکمرانی ہو جس معاشرے میں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے وہ کبھی آج تک آج تک ترقی نہیں کیا ایک طرف ہے انسانیت کا نظام اور انصاف کا نظام اور دوسری طرف ہے جنگل کا نظام طاقت کی بالا دستی might is right وہ کبھی بھی اس ملک کے اندر prosperity نہیں آتی میں نے جب سے میں نے اپنی پارٹی کا نامی تحریک انصاف اس لیے رکھا تھا کہ میں جو ساری دنیا پھرا تو جو ملک خوشحال تھے وہاں انصاف تھا وہاں قانون کی حکمرانی تھی اور جو ملک پیچھے رہ گئے جن کو بنانا رپبلک سے آتے ہیں وسائل ہونے کے باوجود وہاں might is right تھا طاقت کی حکمرانی اور یہ ہے سٹرکل اس وقت پاکستان کی یہ بڑی decisive moment ہے اور کیونکہ overseas پاکستانیز میری سب سے بڑی strength رہے ہیں ہمیشہ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ سمجھ اس لیے کہ ان کو باہر جانا پڑتا ہے نوکریاں لینے کے لیے اپنے ملک سے بڑا مشکل ہوتا ہے باہر جانا کیونکہ ملک میں ہم ان کو وہ موقع نہیں دے سکتے تو وہ زیادہ تار پاکستان کو انتظار کر رہے ہوتا ہے کہ کس طرح ان کا ملک ٹھیک ہو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی باقی ملکوں کی طرح اوپر ایک عظیم ملک بنے جو آج سے چالیس پچاس پچاس سال پہلے جارہا تھا تیریزی سے اوپر بننا تو میں صرف آپ کے لیے یہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کے defining moments ایک طرف ہے پرانا status کو مافیاز جو کرپ نظام سے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سب اکٹھے ہیں دوسری طرف ہے پاکستان کی عوام اور ہماری گورنمنٹ جو کہ ایک change کے لیے لڑ رہی ہے اور یہ جو change ہے یہ change کو اب کوئی نہیں روک سکتا روک اس لیے نہیں سکتا کہ جو ملک کے اندر اس وقت awareness ہے جو issues سمجھ گئے یہ قوم یہ کبھی پہلے ایسی سمجھ نہیں تھی اور یہ اس کی بہت بڑی وجہ social media social media اگر آپ جو traditional media ہے اس کو اگر آپ خرید بھی لیں اس میں پیسے بھی خرج کر لیں social media کو کوئی نہیں روک سکتا اور اس میں اتنی تیزی سے information آپ travel کرتی ہے جو نوجوانوں کے پاس وہ knowledge ہے جو کبھی پہلے تھی نہیں تو یہ جو status کو ہے اس کو جو ہماری party power میں ہی آئی social media کی وجہ سے youth کی وجہ سے اور یہ جو change بھی آ رہا ہے یہ بھی youth کی وجہ سے اور یہ بھی ایک نئے awareness کی وجہ سے تو آپ کو میں خوشخبری صرف یہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ یہاں پڑھتے ہوں گے اخباروں میں کہیں صرف بڑی مایوسی کی چیزیں آتی ہیں میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ battle یہ جو آپ جس طرف یہ struggle جا رہی ہے یہ struggle اب جائے گی ایک اس پاکستان کو جو اس کو بننا چاہیے تھا آج سے ستر سال پہلے اور وہ پاکستان تھا جس کا leader تھا قائد اعظم جو کہ قانون کی بالہ دستی میں مانتے تھے constitutionist تھے rule of law میں مانتے تھے ایک integrity والے انسان تھے وہ جو ہم side track ہوئے ہیں ادھر سے ہٹے ہیں اپنی جو destiny پہ ہمیں جانا چاہیے تھا اسے دور چلے گئے ہیں اب وہ واپس ہم اس track کے پر آ گئے ہیں اور یہ ہے ان مافیا سے ملک کو ازاد کرنے کی جنگ اور جو ازادی کی جنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ تھوڑا time لیتی ہے لیکن انشاءاللہ جس طرف آپ پاکستان نکل گیا آپ کو میں خوش خبری یہ دینا چاہتا ہوں کہ بڑی جلد آپ کے سامنے ایک نیا پاکستان آئے گا